موسیقی سوشل میڈیا پہ ہر ایک جگہ ہمیں لوگ نظر آ رہے ہیں جو ایک دوسرے کی بدنیتی کے پر بات کر رہے ہیں جو ان پادریوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں جو لگتا ہے کہ شاید پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کچھ کرنے رہے تو خسد چھگڑا اور یہ سب کچھ آج اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے تو آپ کو ہر طرف دکھائی دے گا اور اس سے ہم ایک عجیب سے محول میں قید ہو کر رہے ہیں کہ کچھ خادم ہیں جو کہ آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں اور ان کی ہم بڑی تعریف کر رہے ہیں اور کچھ خادم ہیں جو آگے بڑھ کر کام نہیں کر رہے ہیں یا جن کا کام جو ہے شاید سکرین پہ آگے کرنے والا نہیں ہے اور ہمیں وہ بدنیت لگ رہے ہیں خسد کرنے والے لگ رہے ہیں جھگڑالو لگ رہے ہیں دکانوں والے پادری ان کو لوگ کہہ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں میں جب ان تین الفاظ کو آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا حسد، جھگڑے اور نیک نیتی یا بد نیتی تو ان تمام الفاظ کو میں اپنی طرف سے نہیں ادا کر رہا تھا بعض تو حسد اور جھگڑے کی وجہ سے مسیح کی منادی کرتے ہیں اور بعض نیک نیتی سے ایک تو محبت کی وجہ سے یہ جان کر مسیح کی منادی کرتے ہیں کہ میں خوشخبری کی جواب دہی کے واسطے مقرن ہوں مگر دوسرے تفرقہ کی وجہ سے نہ کہ صاف دلی سے بلکہ اس خیال سے کہ میری قید میں میرے لیے مسیبت پیدا کریں پس کیا ہوا صرف یہ کہ ہر درہ سے مسیح کی منادی ہوتی ہے خواہ بہانے سے ہو خواہ سچائی سے ہو اس سے میں خوش ہوں اور خوش رہوں گا ارے آپ جائیں عدالت میں کھڑے ہو کر پادری علی عزر کے ساتھ کھڑے ہیں چاہے آپ سوشل میڈیا پہ وہاں سے ہزاروں میل دور بیٹھ کے کام کر رہے ہیں آپ چاہے فیس بک پہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں چاہے آپ دنیا کے دوسرے ملکوں میں بیٹھ کر پادری علی عزر وکی کی مدد کر رہے ہیں تو بھی میں آپ سے ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ بات میرے لیے بھی ہے آپ کے لیے بھی ہے اور سب کے لیے وہ کہ ہم وہاں پر جا کے ویسے کام نہیں کر رہے جیسے لوگ سمجھتے کہ ہمیں پادری وکی کے ساتھ بیٹھ کر وہاں کام کرنا چاہیے لیکن یہاں اس حقیقت کو یاد رکھیں جو بھی کام کر رہے ہیں جیسے بھی کام کر رہے ہیں ہمیں ان کے لیے خوش ہونا چاہے ہیں ہمیں ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے خسط رکھتا ہے ہمارے آپس میں چھگڑے ہیں ہماری نیک نیتی بے بات کی جاتی ہے یہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہیں بہت سے اتنے اتنے غلیظ اتنے اتنے گندے اتنے اتنے گھنونے الفاظ ہیں جو خدا کے خدام کے لیے آج خدا کے خدام ہی استعمال کر رہے ہیں بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ہمارے ایک خدمت پادری صاحب تھے جو اپنے علاقے میں خدمت کے لیے جا رہے تھے جہاں انہیں کچھ لوگوں نے پکڑ کر ان کے ساتھ بتمیزی کی ان کے کپڑے پھار دیئے اور ان کے ساتھ جو بھی وہ برا کر سکتے تھے انہوں نے کیا جب وہ پادری صاحب اپنے علاقے میں گئے اور انہوں نے وہاں جا کے لوگوں کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تو وہاں کے لوگوں کے اوپر پہنے سے ہی جن لوگوں نے پادری صاحب کے ساتھ بتمیزی کی تھی اپنا اثر ڈالا اور انہیں یہ بتایا کہ آپ نے پادری صاحب کو یہی بتانا ہے کہ بھائی صاحب آپ سے گوگلتی ہوئی ہونی ہے وہ بچارہ پادری رو دھو کر چپ ہو گیا اور اس نے کچھ بھی نہیں کیا کیونکہ اس نے جب کہا کہ میرے ساتھ برا ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی صاحب آپ کے گوگلتی ہوگی تو وہ پادری بچارہ رو دھو کر بیٹھ گئے لیکن جب مجھے بدا جلا کہ ایسا کچھ پادری کے ساتھ ہوا ہے تو یقین مانے مجھے لگا کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوئے اور میں نے پھر اس علاقے کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی اس پادری صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی مقامی لیڈرشپ سے میں نے بات کی اور ان سب کو میں نے بتانے کی کوشش کی کہ آپ کو اپنے اس ساتھی کی بات کو لے کر کھڑا ہونا چاہیے اور مزید کی بات ہے کہ وہاں کی جو مقامی لیڈرشپ تھی اس نے ایسے کیا جیسے انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی پادری کہتا ہے تو اس سے مراد آپ بھی ہیں اس سے مراد میں بھی ہوں اس سے مراد ہر وہ بندہ ہے جس کے نام کے ساتھ پادری لگتا ہے آج پادری پادری کو گالیاں دے رہے ہیں آج پادری پادری کو برا کہہ رہے ہیں یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے جی کہ اگر آپ بھی خدا کے خادم ہیں میں بھی خدا کا خادم ہوں تو ہم ایک دوسرے کو کیوں برا بھلا کہہ رہے ہیں کیوں ہم ایک دوسرے کے خلاف اپنی زبان کو اتنا اگلیز کر چکے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو بڑی خاموشی سے کام کرنے کے عادی ہیں اور وہ ابھی بھی کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو فرنٹ فٹ پہ جا کے کھیلنے کے عادی ہیں اور آپ بہت سارے لوگوں کو وہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہ فرنٹ فٹ پہ وہاں کھڑے ہوئے ہیں وہ عدالت کے اندر موجود ہے اور وہ پادری وکی کی مدد کے لیے وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ہمیں یہ ایک دوسرے کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھنا چاہیے ہیں اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی بھی بدنیت نہیں ہے ہم سب آپس کے حسد جھگڑے اور ہر ایک چیز کو جیسے بھی ہیں یہاں پر خدا کا خادم کہتا ہے جو کر رہا ہے جیسے کر رہا ہے صرف یہ کہ ہر طرح سے مسیح کی منادی ہوتی ہے خواہ بہانے سے ہو خواہ سچائی سے ہو اس سے میں خوش ہوں اور خوش رہوں گا بھی کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری دعا اور مسیح سکے روح کے انعام سے اس کا انجاب میری نجات ہے ہم سب مل کر نجات کا کام کر رہے ہیں اور نجات آج صرف پادری صاحب کی نہیں ہے جن کے لئے آج آپ سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے بلکہ نجات کا وہ پیغام ہے جو مسیح خداون نے آج سے دو ہزار سال پہلے ہمیں دیا تھا جسے ہمیں اس دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے ہمیں پولوس سے سیکھنا چاہیے آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ پولوس کو بسند کرتے تھے وہ پترس کو بسند نہیں دکرتے جو پترس کو بسند کرتے تھے وہ پولوس کو بسند نہیں دکرتے لیکن پولوس اور پترس دونوں کی خدمت سے کون انکار کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں اس حقیقت کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی پادری ہے کوئی ایوینجلسٹ ہے کسی نے کسی بڑے ادارے سے تعلیم حاصل کی ہے کوئی کسی چھوٹی تنظیم کے ساتھ ہے کوئی بہت بڑی خدمت کا حصہ ہے یا کوئی اپنے طور پر خدمت کر رہا ہے ہمیں سب مسیح کی منادی کرنے کے کوشش کر رہے ہیں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے چاہے کوئی مسیحی وکیل ہے چاہے کوئی مسیحی سیاستدان ہے چاہے کوئی اور ایسا شخص ہے جو وہاں پر جا کے کام کر رہا ہے ہمیں سب کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو وہاں پر قید ہے وہ ہماری براتری ہیں وہ خدا کا خادم ہے اور ہمیں اس کی سپورٹ کرنی چاہیے اس وقت جب وہ بیمار ہے کمزور میں سوزکانہ ہے تو ہمیں اس کے لئے نہ صرف دعا کرنی چاہیے نہ صرف اس کے لئے ہمیں ان لوگوں کی حوصلہ وضائی کرنی چاہیے جو اس کے ساتھ جا کر پریکٹیکلی کھڑے ہیں یا حقیقت میں اس کے ساتھ جا کر وہ عدالت میں کھڑے ہوئے ہیں ان کی حوصلہ وضائی کرنی چاہیے وہ جو لوگ پیچھے رہ کے کام کر رہے ہیں لازم نہیں ہے کہ ہم انہیں برا بھلا کہیں کوئی کہ قوم ان کی خدمت کو اس طرح سے نہیں سمجھ پائے گی جس طریقے سے آپ ان لوگوں کی خدمت کو دیکھ رہے ہیں جو کہ عدالت میں ان کے ساتھ کر رہے ہیں لیکن تو بھی کوئی جیسے بھی کر رہے ہیں ہم سب کر تو مسیح کا کام رہے ہیں شکریہ